اسلام علیکم ایوریون آج بہت ہی کارامت دوا کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں تو ریویو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا ایکن دبا دیجئے چلتے ہیں اپنے ریویو کی طرف یہ دوا پیچز شفا میں تقریباً ایک سال سے یوز کر رہی ہوں تو میں نے سوچا اس کا ریویو دینا چاہیے لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے جن کو میری طرح آئی بی ایس ڈی ہے دیکھی تھی کہیں پہ اپگری والوں کی ویب سائٹ پہ مجھے آئی بی ایس ڈی تھا جائریہ جو کہ جس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو موسٹلی لوز موشن لگے رہتے ہیں اور بار بار آپ کو پاکھانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور پتلے دست ہوتے ہیں آپ کو جس سے آپ ویک فیل کرتے ہیں جو بھی آپ کھاتے ہیں تھوڑے تھوڑے دیر بعد آپ کو واش روم جانا پڑتا ہے میں بہت پریشان تھی اپنی اس بیماری کی وجہ سے میں الوپیتی کے ڈاکٹرز کے پاس بھی گئی انہوں نے مجھے انٹی بائیٹیکس ریفاکسا اور پتہ نہیں کون کونسی میڈیسن لکھ کے دی جو مہینہ ایک دو مہینے تک تو آرام دیتی تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ سے میرا آئی بی ایس کسی بھی چیز کھانے کی وجہ سے ٹرگر ہو جاتا تھا جو کہ پرمنٹ میلیج نہیں ہو پا رہا تھا ڈاکٹرز نے مجھے بولا اپنا لائف سٹائل چینج کریں اپنی ڈائیٹ میں دیکھیں کہ آپ کونسی ایسی چیز لے رہی ہیں جس سے آپ کا آئی بی ایس ٹرگر ہو رہا ہے میں نے ڈائیٹ پلان اپنا فالو کیا تو مجھے پتہ چلا کہ دودھ سے میرا آئی بی ایس ٹرگر ہوتا ہے آئی بی ایس ڈی اور اس کے علاوہ چوکلیٹ کھانے سے آئی بی ایس ڈی ٹرگر ہوتا ہے میں نے یہ چیزیں اپنے میل میں سکپ کر دی بلکل اس کے باوجود میرا آئی بی ایس ڈی منیج نہیں ہو رہا تھا پھر مجھے ڈاکٹر نے کہا آپ منرل واتر یوز کریں میں نے منرل واتر یوز کرنا شروع کر دیا میں نے بوٹل واتر کے علاوہ اس وقت سے لے کہ اب تک کوئی واتر یوز نہیں کیا لیکن پھر بھی بیچ میں آن این آف مجھے یہ پرابلم بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہی تھی میرے لائف سٹائل کو بہت حد تک اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس سے پرمننٹ میں اس گندی بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر سکوں آئی بی ایس ڈی جن لوگوں کو ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتنی تکلیف دا بیماری ہے اور آئی بی ایس ڈی کا یہ ہے کہ وہ بھی بہت تکلیف دیتی ہے اس میں کانسٹیپیشن ہوتی ہے لیکن وہ مینج ہو جاتا ہے جب آپ فائبر انٹیک زیادہ لیتے ہیں سپگول سبزیاں پھل تو آپ کا آئی بی ایس ڈی کے لیے آپ کو بقائدہ بہت زیادہ پرہیز اور نظر رکھنی پڑتی ہے اپنے کانوں پر جس سے میں بہت تنگ آگئی تھی تو پھر میں نے اپری والوں کے دوخانے سے یہ میڈیسن آرڈر کی لاہور میں ان کا دوخانہ ہے اس وقت یہ ایک سو ساٹھ رپے کی تھی ایک سال پہلے کی بات ہے ابھی اس کی قیمت دو سو بیسر پہ ہو چکی ہے اس کی قیمت بھی لکھی ہے ایک سپائری ڈیڈ بھی لکھی ہے دبی پہ یہ اس طرح سیل پیک آتی ہے آپ اسی طرح خریدیے گا اس کی کیونکہ فیک بھی بہت زیادہ کاپیز بھی آ رہی ہیں مارکیٹ میں میں نے خود دیکھی ہے کاپیز بھی چل رہی ہیں کاپی والوں سے ہوشیار رہیے گا تو یہ دس مروڑ اور پیچس بس حضمی پرانے سے پرانا بھی ان کا قریم تھا ان کے اندر یہ لیف لیٹ ایک پڑا ہوا ہے اس میں انہوں نے ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے میں ابھی آپ کو اس کا لیف لیٹ پڑھ کے بتاتی ہوں کہ اندر کیا کیا لکھا ہے اچھا آپ نے ایک سپائری ڈیٹ دیکھنی ہے اس کی قیمت اس کی بتا چکی ہے دو سو بیسر روپے ہے اس طرح سیل پیک ہونی چاہیے لیف لیٹ ہے ان کا ایک یہ دبی تقریبا آپ کی پندرہ دن چل جاتی ہے کیونکہ اس کو دن میں تین سے چار دفعہ استعمال کرنا ہے اور چھوٹی چائے والی چمچ بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے آپ نے استعمال کرنی ہے بلکل تھوڑی سی چینے کے دال کے برابر کے مطابقے اتنی ہونی چاہیے اچھا اس کا لیف لیٹ اب ہم دکھاتی ہوں آپ کو یہ لیف لیٹ ہے اس کا جس میں لکھا ہوا ہے دست مرور بدہزمی اور پیچش کی کامیاب دوا پیچش جو نہائیت موزی اور تکلیف میں مبتلا کرنے والا مرض ہے اس میں بڑی آنٹ والے حصے میں مروڑ چوبن اور پتلے پانی کی طرح دست آتے ہیں ناف کے نیچے سخت درد کبھی خون کی یا میزش والی دست کھٹی رکاریں متلی اپکائی کانے کے فوراں بعد پاکانے کی حاجت بدہزمی دست آنے سے پہلے کہہ گئی کیفیت پیدا ہو جانا غصائی بیعتدالی صفائی کی کمی یا موسمی اثرات سے اکثر پیٹ خراب ہو جانا جس کی وجہ سے بار بار موشن ہو جاتے ہیں اور جن میں کئی بار آ جاتے ہیں آنتوں میں اینٹھن اور امت واتر دست کے ساتھ آنوں میں بھی شامل ہو جاتی ہے جس میں پانی اور نمکیات کی کمی ہونے سے جسم ندھال ہو جاتا ہے ان تمام امراض کے لئے پیچش شفاہی شفاہ کا پیغام ہے پیچش شفاہ پرانی سے پرانی پیچش موشن میں اور بھائی حیزہ کے دنوں میں ہونے والے پتلے پیلے اور نیڑے دستوں کے لئے بہتری نباہ جو بغیر تکلیف کے مرض کا ازالہ کرتی ہے اور میرے دے کے نظام کو بقاعدہ کرتی ہے پیچش شفاہ ہر قسم کی پیچش کھونی ہو یا سادھی آنوں خون میں شامل ہو رہا ہے نیز سنگرینی کو بھی فائدہ کرتی ہے ان امراض میں پیچش شفاہ کا استعمال فوجتر پر افاق کرتا ہے سفر میں ہو یا گھر میں یا دفتر میں اپنی کسی بھی مصرفیت میں ہو پیچش شفاہ کو ہمیشہ اپنے ہمراہ رکھیں پیچش شفاہ مردوں عورتوں بچوں حتیٰ کے تمام عمر کے لوگوں کے لئے مفید دوا ہے پیچش شفاہ ہر قسم کی سٹی رائٹ کشتہ جات اور زہریلی قسم کی ادوائیات سے پاک ہے اعتماد سے استعمال کریں ترکیب استعمال بھی دی گئی ہے بڑوں کے لئے چائے کا آدھا چمت صبح دوپیر اور شام سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں بچوں کے لئے چنے کے برابر دن میں تین سے پانچ مرتبہ استعمال کریں تو یہ اس میڈیسن کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے میرا آئی بی ایس ڈی اس سے کافی حد تک میں نے جو گیا ٹریٹ ہو گیا اور میں بہت خوش ہوں اس دوائی کو استعمال کرنے کے بعد کوئی سپانسر نہیں ہے کوئی مارکٹنگ نہیں ہے میں نے یہ دوائی استعمال کیا اس لئے آپ میرا چینل دیکھ سکتے ہیں کہ میں آنس ریویوز دیتی ہوں جو بھی چیز ہوتی ہے میں لائف میں خود استعمال کرتی ہوں تو میں اس کا ریویو دے دیتی ہوں اس میڈیسن سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے آئی بی ایس ڈی کا لوگ کہتے ہیں کہ آئی بی ایس ڈی کوئی علاج نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھئی علاج ہے یہ دیکھیں اس کی میں آپ کو دوائی کی لک بھی لکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ پکی کی فارم میں آتی ہے یہ پکی کی فارم میں ہے اور اس طرح سے ہے ہلکی سی کڑوی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کیومن سیرز اور مینگو سیرز اور کافی ایسے انگریڈینٹس ہیں جو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ان کا یونانی دوائی ہے یہ اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جیسے الوپیتک کی دوائیاں کھانے سے آپ ایک دوائی کھاتے ہو تو دوسری چیز خراب ہو جاتی ہے دوسری ٹھیک کرتے ہو تو دوسری چیز خراب ہو جاتی ہے اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بڑی اچھی پکی ہے یہ اس نے میری زندگی آسان کی ہے اور میں اسی لئے اس کو شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی آئی بی ایس ڈی کے جتنے بھی مریض ہیں اس کو استعمال کر کے دیکھیں یہ نہیں کہ آپ چھٹکی پہ جائیں گے تو اگلے دن ہی آپ کا آئی بی ایس ٹریٹمنٹ ہو جائے گی ایسا نہیں ہے آپ کو دو تین مہینے مسلسل اس دوائی کو استعمال کرنا ہے جب آپ دو تین مہینے استعمال کریں گے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس سے آپ کی آنٹیں مضبوط ہو رہی ہیں بیسکلی آئی بی ایس میں ہوتا ہے یہ نا کہ آپ کی آنٹیں بہت کمزور ہو جاتی ہیں سوزش ہو جاتی ہیں آنٹوں میں تو جس کی وجہ سے بار بار آپ کو ڈائریا ٹریگر ہو جاتا ہے تو یہ آنٹوں کو مضبوط کرتا ہے آنٹوں کی کمزوری کو ختم کرتا ہے جس کی وجہ سے بار بار لوز موشن ہوتی ہیں وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے تو میں یہ ریکمینڈ کرتی ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو آئی بی ایس ڈی کا پروپلم ہے استعمال کر کے دیکھیں پیچرز بہت حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ تو نہیں کہ بالکل آپ کا آئی بی ایس ڈی ختم ہو جائے گا تو بالکل ختم نہیں ہوتا یہ ہے کہ کم ہو جاتا ہے بہت حد تک کم ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی مجھے ٹریگر ہوتا ہے کبھی کبھی میں چوکلیٹ یا ایسی کوئی چیز کھا لوں جب مجھے سوٹ نہیں کرتی تو مجھے ٹریگر ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی فوراں میں یہ دوائی استعمال کرتی ہوں تو اسے آرام آ جاتا ہے مجھے اور کافی عرصت اکارام ملاتا ہے جب تک میں دوبارہ کوئی بد پرہیزی نہ کروں تو آپ نے یہ استعمال کرنا ہے اور پرہیز کرنا ہے جس چیز سے آپ کا آئی بی ایس ڈی ختم ہو رہا ہے آپ نے یہ چیز ضرور ٹریک کرنی ہے کہ کس چیز سے آپ کا آئی بی ایس ڈی ختم ہو رہا ہے میرا تو دودھ سے چوکلیٹ سے ٹریگر ہوتا ہے اس طرح کی کھانوں سے ٹریگر ہو رہا تھا مجھے پتا چل گیا کہ ان چیزوں سے اور مرچوں سے مرچوں سے پرہیز کرنا ہے آئی بی ایس ڈی والوں آپ نے مرچوں سے پرہیز کرنا ہے مرچوں سے آئی بی ایس ڈی ایسے ٹریگر ہوتا ہے کہ بس نہ پوچھیں تو مرچیں آپ نے لال مرچیں بہت ایوائٹ کرنی ہے اور زیادہ اگر مرچوں کو بہت آپ نے ہلکی سی استعمال کرنی ہے آپ کو بہت زیادہ مرچوں کے بغیر کھانا نہیں کھائی جاتا تو آپ نے کالی مرچوں کا استعمال کرنا ہے یا ہلکی سی گرین جو چیڈیز ہوتی ہیں ان کو ایٹ کر لیں اپنی سالن میں یا کسی بھی آپ پرسی بھی میں لیکن میں یہ کہوں گی کہ لال میچیں آئی بی ایس ڈی والوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں اسے ٹرگر ہوتا ہے آئی بی ایس ڈی بہت سارے پیشنٹس کا اور اپنے آپ کا آپ اپنا خود سے ٹریک کیا کریں کہ کس چیز سے آپ کا آئی بی ایس ڈی ٹرگر ہو رہا ہے تو یہ میرا اس دبائی کے بارے میں ریویو تھا ریڈینٹس بھی یہ دیکھیں منچن ہے یہاں پہ یہ تھے مشکل مشکل لام ہے ان کے ٹھیک ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو پنسار کے سٹور سے بھی مل جاتے ہیں کوئی ایسی چھپے ہوئے انگریڈنٹس نہیں ہیں یہ لکھا انہوں نے یونانی دوا ہے اور اس سے پیشنٹس کچھ شفاہ مل جاتی ہے آئی بی ایس ڈی میں کیا ہوتا ہے پیشنٹس ہی ہوتے ہیں نا آپ کو بار بار ہو رہے ہوتے ہیں دس تو رہے ہوتے ہیں بار بار پتلے دس تو رہے ہوتے ہیں دن میں چھپانچ دفعہ آپ کو واشنٹس جانے کی آجت فیل ہوتی ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ایلوپیتی کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں اسے اور پرابلمز ہوتی ہیں میں نے رفاقصہ کھائی کچھ عرصے کے لیے رفاقصہ سے پھر آپ کو پتا ہے کہ میدے میں گیس بدہزمی اور اور پرابلمز ہو جاتی ہیں تو پھر اس سے اچھا کہ بندہ اس طرح کی کوئی دوائی کھائے جس سے کوئی سائی ڈیفیکٹ نہ ہو تو یہ پیچے شفاہ آپ لوگ استعمال کر کے دیکھیں میں نے استعمال کی ہے میں ایک سال سے استعمال کر رہی ہوں اتنی سستی بھی ہے کہ آپ لوگ افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ مہنگی مہنگی دوائیاں اتنی تین تین چار چار پانچ پچ ہزار کی دوائیوں سے اچھا ہے بندہ مہینے میں یہ چار سو پچاس روپے کا خرچہ ہے چار سو چادیس روپے کا دو سو بیس اور دو سو بیس دو ڈمیاں آپ کے لگیں گی تین مہینے میں آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے وہ اتنی ہیلوپیتکی میڈیسن کھانے گی بس یہ آپ استعمال کریں اور پھر انشاءاللہ مجھے یاد رکھے گا اپنی دعاوں میں ویڈیو پسند آئی ہوئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یادر کی گالہ حفیظ